السلام علیکم ورمزان کا چاند مبارک ہو بہت بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں عبادت کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک عمال کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور صدقہ دینے کی بھی تفیق عطا فرمائے تو بس یہاں پہ رات کو چانک چاند نظر آنے کی وجہ سے میں ورن سے اٹھ کے صبح کے سہری کے لیے بنا رہی تھی مرگی کیونکہ بس گھر میں ایک مرگی ہی اویلی بنتی تو میں نے کہا جلدی سے مرگی بنا لیتی ہوں سہری کے لیے کیونکہ ہمارے ہاں سہری میں سارے چائے اور ساتھ سالن اور پراتے کھاتے ہیں تو پھر اندر پڑی ہوئی تھی مرگی میں نے اسے نکالا اور تھوڑی سے مرگی اندر پڑی تھی میں نے کہا کیوں نہ بس کل کا کام ہو جائے کیونکہ اچانک سے جب چاند نظر آیا نا تو مجھے تو پہلے سے ہی پتا تھا کہ ہمارا چاند نظر آنا ہی آنا ہے ہمارے مفتی صاحب نے کہیں نہ کہیں سے نکال کے لیے آنا ہے تو بس اچانک سے رات کو دس بجے آیا چاند نظر میں نے جلدی سے مرگی نکالی صاف کی ٹوماتر وغیرہ نکال کے ان کو پیس لیا پھر مرگی ٹوماتر اور سارے مسالے اگٹھے ڈال کے رکھ دیا تھا چولے پہ اس کے بعد تھوڑا سا اس میں میں نے پانی ایٹ کیا پھر اچھے طریقے سے میں نے اس کو فرائی کیا فرائی کرنے کے بعد میں نے تھوڑا سا پانی اور ایٹ کیا اور اس کے علاوہ میں نے مرگی میں کچھ بھی نہیں ڈالا میں ڈالتی بھی نہیں ہمارے گرنے یہ والی مرگی سارے بہت پسند کہتے ہیں بس ٹوماتر مرگی اور سارے مسالے مسالوں میں میں نے کیا ڈالا ہے مرش حلدی اور نمک اس کے علاوہ کوئی مسالے میں یوز نہیں کرتی اور اینڈ پہ میں نے یہاں پہ کارنشنگ کر دی تھی اس کی ہرے دنیا ہرے دنیا ہری مرش اور سوکہ دنیا اور سوکے زیرے کے ساتھ تو یہاں پہ میری صبح سہری کے لیے کھانا تو تیار ہو گیا تھا اس کے بعد ماما لے کے آئی تھی نیک اپ تو وہ واش کرنے تھے پہلے لے کے آئی تھی وہ مجھے پسند نہیں آرہی تھی تو پھر بعد میں ماما یہ لے کے آئی اور یہ کافی اچھے لگے مجھے سمپل سے تو بس ان کو سب سے پہلے میں ان کو دھونگی دھونے کے بعد ان پہ کلمہ پڑھوں گی اور پھر ہم اس کو یوز کریں گے کیونکہ جب بھی آپ کو نئی چیز لاؤنا تو اس کے اوپر کلمہ ضرور پڑھو تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پاک ہو جاتی ہیں گرد اتنی ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو کہ ایسے ہی کپس پڑھے ہوتے ہیں تو لاؤ پھر اس کو اچھے طریقے سے واش کرو پھر ان پہ کلمہ پڑھو اور پھر ہی آپ استعمال کرو بس یہاں پہ میں نے ان کو اچھے طریقے سے دو لیا تھا اور بس ماما چھے کپ لے کہی تھی کیونکہ ہم صرف چھے بندے ہیں بس پھر اس کے بعد سارا گھر کا کام کیا اور یہاں پہ افطاری کی تیاری سٹارٹ کر دی تھی اب درمیان میں میں نے کچھ نہیں کیا تھا شوٹ تو بس میں نے کہ کیوں نہ افطاری اور سہری آپ کے ساتھ شیئر کی جائے کہ ہم نے کیسے فوس سہری اور افطاری کو انجوائی کیا یہاں پہ میں نے ہرا لسن ہرا پیاس اور ہرا دھنیا ہری میرش پیاز اور آلو کاٹ لیے تھے اس کے بعد میں نے اس میں دو چمر دڑا مرز ڈالی نمک ڈالا اور میں بسن کم یوز کروں گی کیونکہ مجھے زیادہ وہ موٹے موٹے پکوڑے نہیں پسند کرسپی پکوڑے پسند ہے تو آپ یہاں پہ اناردانہ بھی یوز کر سکتے ہو ایک چمر ناردانہ ڈال دو اور سوکا دھنیا یہاں پہ میں بنا رہی تھی بلے یہاں پہ میں نے اٹ کیا نمک اور آپ میرے پاس زیرا نہیں تھا اویلی بل میں نے نہیں ڈالا تو آپ اگر ہے تو آپ ضرور ڈالو اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ ڈال دیا ڈوچوٹ کی سوٹا تو پھر میں نے یہاں دونوں پیسٹ بنا کے ریڈی کر لیے تھے پھر اتنی دیر میں ان کو میں نے دیا ریسٹ پھر میں نے بنایا ملک شیک ملک شیک میں یہاں پہ میں نے سٹرابریز پہ لگا کے ڈیری ملک رکھی تھی تو میں نے کہے کیوں نہ آج اس کو یوز کر لیتے ملک شیک میں تو یہاں میں نے دودھ ڈالا دودھ میں چھینی ہے ایڈ کی حضبی ضرورت آپ بھی جتنی کر سکتے ہو کرو پھر جو ڈیری ملک میں کوٹ ہوئی ہوئی تھی سٹرابریز وہ ڈالی اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑی بہت خجور ایڈ کی کاٹ کے کچھ نیا کرنا چاہتی تھی تو بہت اچھا بنا تھا جوس بہت زیادہ اچھا تھا بس میٹھا تھوڑا سا کم ہو گیا کیونکہ روزے میں نہیں پتا چلتا تو اس وجہ سے اب ہی یہاں پہ میں نے بنائی چٹنی چٹنی میں میں نے پہلے سی پیس بنا کے فریز کیا ہوا تھا بس میں نے دودھ میں اس کو ڈالا اس کو سائیڈ پہ کر دیا منکہ جب تک وہ ملٹ ہوتا ہے میں بنا لیتی ہوں چاٹ بلوں کی ریسپی تو یہاں پہ میں نے اس میں ایڈ کیا تھا پودینہ پیاز ٹماتر اور آلو اور چاٹ مسالہ اور نمک پھر یہ میرے بھن گئے تھے اور سوڈ چاٹ میں نے بنایا تھا افتاری میں پکوڑے بنائے بھلے بنائے اور ساتھ چاٹ تو بس میں اب انہیں کروں گی ڈش آؤٹ اب جو چاٹ کی ریسپی ہے وہ آپ کو جلد ہی دیکھنے کو میرے یوٹیوب چینل پہ ملے گی ڈیفرنٹ طرح کی بس پھر کی ہم نے دعا اور پھر روزہ کھول لیا تھا اور